سلام علیکم کیسے ہیں بیٹا تمام سٹوڈنٹ ٹھیک ہیں چلے ماشاءاللہ آپ لوگ جہاں سے بھی آئے آج کی رائٹنگ کلاس کے لیے جو جو سٹوڈنٹ جس جگہ سے آئے جس علاقے سے سب ہی سٹوڈنٹس کو ہم ویلکم کرتے ہیں اور آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کلاس ٹینٹ کرنے کے لیے آئے تو آج کا ہمارا جو لیکچر ہے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کے بارے میں آج ہم نے پڑھنے ہیں تو تمام کلاس ایک تو جو پہلے ہم نے بار کیا تھا وہ بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا کیا تھا اور جو آج کا ہمارا کام ہے اس کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے تو اس سے پہلے میں دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا جو میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ آگے شیئر کریں دوستوں کے ساتھ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیئے گئے بیل آئیکن کے پٹن کو دباغنا مت بھولیے گا اور تاکہ اس کا فیدہ یہ ہے کہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکتی ہے تو آج کا جو آج ہمارا کام ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ آج توئی بنانا سیکھیں گے پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا تھا اور دوسرے سٹوڈنٹ آئے ہوئے تھے بہت سارا گروپ ہے انہوں نے آکے سواد سیکھا تھا اور آج آپ جہاں سے بھی آئے ہیں آج آپ نے توئی سیکھنا ہے تو اس پہ ہم آپ سے ڈسکس بھی کریں گے اور پوچھ رہیں گے بھی صحیح کہ آپ کو یہ کلاس کیسی لگتی ہے تو امید رکھوں گا کہ آپ کو ضرور لیکچر پسند آئے گا اور جو دور دور سے آئے ہیں صرف رائٹنگ کلاس کے لیے میں آپ کا بہت شکر گزاروں تو اس طرح آپ سے میں پہلے سوال یہی کرنا چاہوں گا کہ آپ کو یہ کلاس کیسی لگتی ہے تھانک یو اور اس کے علاوہ آپ بتانا چاہیں گے کہ آپ نے اتنے دنوں سے یہ کلاس سٹینڈ کر رہے ہیں جی آپ کا نام کیا ہے جی کھڑے ہو جائیں علی حسن علی حسن آپ کہاں سے آئے ہیں کوٹہ دوسرے آپ کو کیسے لگ رہی ہے کلاس اچھا آپ نے کیا سیکھا اتنے دنوں میں کتنے دن ہو گئے آپ کو پانچ دن ہوئے ہیں اچھا جی آپ نے کیا سیکھا یہاں پہ میں نے آگے بیڈنگ سیکھئے علی سی لگا اچھا جی ماشاءاللہ آپ آگے میں محنت کرنا جا رہے ہیں اس کے علاوہ آپ یہ کام جو لکھتے ہیں وہ دکھانا چاہیں گے ہمیں وہ دکھائیں آپ کیا لکھا ہے آپ نے جی دوستو یہ سٹوڈنٹس کو کام کروایا جاتا ہے وہ آپ کو چیک کرواتے ہیں کہ آپ نے کیا لکھنا ہوتا ہے اور کیسے لکھنا ہوتا ہے یہ آپ نے کچھی پینسل کا استعمال کیا ہوا ہے جی ماشاءاللہ یہ آپ نے لکھا ہے کیا بات ہے جی اور اس طرح ٹھیک ہو گیا تو آپ کو کیسا لگتا ہے کلاس اٹینڈ کرنا تھینکیو اس کے علاوہ دوستو آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ اگر اپنے بچوں کو بھیجنا چاہیں سکول آف رائٹنگ کی کلاسز اٹینڈ کرنے کے لیے تو ضرور آپ بھیجیں گے اور ہم انتظار کریں گے اور آپ کے بچے کے لیے جتنہوں سکے گا ہم بہتر سے بہتر سوچیں گے جی آپ کا نام کیا ہے محمد رحیم محمد رحیم آپ کہاں سے آئے ہیں بلوچستان کی جگہ سے جعفر آباد سے آپ کو کیسا لگتا ہے یہاں پہ کلاس اٹینڈ کرنا بہت اچھا لگ رہا تھینکیو تو میں تمام سٹوڈنٹ سے بھی یہی ریکویسٹ کروں گا کہ جتنے بھی جہاں پہ رہتے ہیں جو جو سیکھ رہے ہیں جو کلاسے اٹینڈ کر رہے ہیں آپ سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس کلاس کو جوائن کریں اور آپ نے آپ کی رائٹنگ کو اور بہتر امپروو کریں جی آج کا ہم جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے اس کے لئے ہم نے جو آج سیکھنا ہے وہ کیا ہے آپ کی توجہ وائٹ بورڈ کی جانب ہوگی اور تمام سٹوڈنٹ سے دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ بڑے غور سے اپنے کام کو دیکھئے گا آج کا جو ہمارا لفظ ہے وہ یہ ہے آج کا جو کام ہے وہ یہ ہمارے پاس ایک پیج ہے اس پیج پہ آپ دیکھیں گے کہ آج ہم نے جو لفظ کارف سیکھ رہے ہیں یہ حرف ہم نے بہت دیج سے سیکھ رہے ہیں اور بہت سارے سٹوڈنٹس اسے کیار بھی کرتے ہیں ڈیلی کی پریکٹس بھی کرتے ہیں تو آج آپ نے دیکھنا ہے یہ اور میں اپنے کامرے میں سے کہوں گا کہ چھوڑا کلاس کی طرح کمائیں گے کامرے کو کہ آپ کیس طرح کلاس ٹرینڈ کرتے ہیں اصل مقصد ہوتا ہے کلاس میں جب بیٹھنے آپ نے کام کی طرح فوکس کرنا چاہتا ہے تو جب آپ کام کی طرح فوکس کریں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا کی کام کیا ہوتا ہے تو آپ کے پاس یہ فیڈ ہے اس فیڈ کو آپ کو دکھایا جا ہے یہ فیڈ جو ہے بیٹا اس پہ ہم نے لفت سیکھنا ہے توھئی تو وہ کیسے ہوگا آپ نے دیکھنا بیٹا آپ کے پاس یہ فیڈ ہے آپ نے اس طرح کیلہ لائنلہ لگانی ہے کسے کہتے ہیں علیف علیف کی طرح جب آپ نے لائن لگانی ہے آپ نے کیا کرنا کہ اس کے نیچے ادھر کر کے ایک ایسے ترچھی سی لائن لگا رہی ہے اپنے مارکر کے ساتھ جب یہ ترچھی لائن آپ لگا لیں گے اس کے بعد آپ نے بیٹا کیا کرنا ہوتا ہے اسے اسی سے کو مارکر ایسے پکڑ کے لے کے آتے ہوئے ایسے کر دیا یہ ایک ہمارا حرف مکمل ہوگا ہے جس سے ہم کہتے ہیں تویں تو بیٹا یہ آج کا ہمارا حرف ہے اسے ہم سیکھیں گے اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کی غلطیاں کیا ہوتی ہیں اور آپ نے اسے کیسے لکھنا ہوتا ہے تو دیکھئے گا ہماری کاپی پہ ہمارے رجسٹر بے ایسے دو لائنیں ہوتی ہیں ایسے لائنیں جب لگی ہوتی ہیں تو ان کے اندر ہم نے لکھنا ہوتا ہے کیونکہ ہم اکثر پیپر کریں جو پیج یوز کرتے ہیں ان کے اوپر لائنیں ہوتی ہیں تو آپ نے اسے کیسے لکھنا ہوتا ہے دیکھئے گا ان لائنوں کے اوپر آپ نے سب سے پہلے کیا کرنے کے آپ نے یہ اوپر والا کچھ ہی سا چھوڑ کے یہاں پہ ایک لائن لے کے آتے ہوئے آپ نے تھوڑا دیسے موڑنے موڑنے کے بعد آپ نے کیا کرنے ہے اس طرح کر کے ٹیڑی سے لائن لگا دیں اور یہ اس عدال کی طرح بنا کے ایسے کریں یہ بیٹا ہمارا نام بنت ہے تو ہی اب اس میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں ہماری جو غلطیاں ہماری ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں بیٹا توجہ کرنی ہے غلطیاں ہماری یہ ہوتی ہیں کہ ہم جب لکھتے ہیں لکھتے ہوئے ساتھ پہلے ہماری غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم اس طرح تو بنا لیتے ہیں لیکن کئی بچیس اتنا بڑا سا بنا لیتے ہیں تو یہ بیٹا غلط ہے ایسے نہیں کرنا آپ نے کیا کرنے ہوتا ہے بیٹا یہ عیسائی سارا لے کر آئے آتے تھوڑا سا موڑا اور یہ جگہ ایسے کر کے تھوڑا سا عیسائی سارا چھوٹا اور یہ عیسائی علیف کتنی ہے تو ہی کتنی لہنوں والا ہوتا ہے تین تو یہ تین لہنوں والا ہوتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ عیسائی بڑا بنانا ہے اور یہ عیسائی دو لہنوں کے اندر لکھنے ہوتا ہے آپ انگلیز کی کافی پر لکھ رہے ہوتا ہے یہ علیف آپ کیسے لکھتے بیٹا آپ اس طرح کر کے توئے بناتے علیف بناتے پھر اس کے بعد ایسے کرتے اور یہاں پہ یہ عیسائی اتنا بڑا مطلب غلطی یہ ہوتی ہے کہ آپ بہت بڑا بنا دیتے ہیں یہ دہرہ پہ غلط ہوتا ہے آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے آپ کو یہ عیسائی بڑا چھوٹا بنانا ہوتا ہے اس کے نام بڑی دوسری جو ہماری غلطی ہوتی ہے اسے بناتے ہوئے لکھتے ہوئے دوسری جو غلطیاں کرتے ہیں وہ یہ ہیں کہ کئی بچے یہ صحیح بناتے ہیں یہ بھی صحیح بناتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں یہ عیسائی بھی چھوٹا تھا بنا رہے اتنا چھوٹا بھی بنانا ہوتا اسے آپ نے موڑا صاحب بڑا کر کے بنانا ہے ایسے لائن ہوئی ایسے موڑا لے کے آتے ہوئے اس طرح کیا یہی سامارت کوئی بکتا ہے اور اسے جب آپ غور سے بیٹھتے کریں گے دیکھیں گے لفظوں کو تو یقینی بات ہے کہ آپ کو بات سمجھ بھی آئے گی اور اچھا بھی لکھا جائے گا اب آپ نے کرنے کا اپنے کام کو کرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کچھ کام کو کریں اسے بار بار کریں بار بار کا مطلب یہ ہے کہ جتنا زیادہ آپ لکھیں گے جتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہو اور ہمارے غلطیاں بھی یہی ہوتی ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں ایک بات کو سمجھ ہو رہتے ہیں اس کی پریکٹس نہیں کرتے ہیں جب ہم پریکٹس نہیں کریں گے تو وہ بات ہماری بھی کوئی طریقہ ہوگی اس کا بہتر حل یہی ہے کہ جب بھی کوئی کام کریں اسے اچھے سے کریں اسے بار بار لکھیں اور میں امید کروں گا اور ہم اگری ویڈیو میں آئین کی تکتی سیکھیں گے کہ آئین کو کس طرح بناتے ہیں اور آئین کس طرح بنتا ہے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی آپ کو سکھایا گیا اور جہاں سے تشریف گیا ہے آپ کو بہت بہت شکریہ اگری ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ